ہیلو فرینز میں ہوں ریتا سرما میرے کیچن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ مسور کی دال کی ریسپی لے کر آئی ہوں اسے میں نے بہت ہی ایجی ڈھنگ سے بنایا ہے مسور کی دال کھانے میں بہت ہی سوادیسٹ ہوتی ہے اور بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہوتی ہے تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے مسور کی دال کو کھلے پانی سے دھو کر اچھی طرح سے ساف کریں تین چار بیس لانے تک اسے اوبالیں مسالے میں پیاج، لہسن اور ہری مرچ کو باری کاٹیں اب ایک ٹوری میں آمچور پاوڈر، نمک، دیگی مرچ، جیرہ، دھنیا پاوڈر اور ہلدی پاوڈر ڈال کر اس میں پانی ملائیں اور اس کا ایک اچھا سا گھول تیار کر دیں گھول کو ایک طرف رکھیں اب اس میں تڑکہ لگانے کے لیے کڑھائی میں تیل گرم کریں جب تیر اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو اس میں دھنیا، مرچ، میتھی دانا اور جیرہ ڈال کر اچھی طرح سے بھونیں مسالہ بھوننے کے بعد اس میں لحسون کا پیسٹ ڈالیں اس کے بعد اس میں ہری مرچوں کو ڈال کر تھوڑی دیر تک فرائی کریں اس کے بعد اس میں بارک کٹا ہوا پیاز ڈالیں پیاز کو مسالے میں اچھی طرح سے بھونیں اور لائٹ پینک ہونے تک بھونیں اب اس میں آمچور کا پیسٹ ملائیں اور پیسٹ کو لگا تار چلاتے ہو پکائیں جب تک اس میں سے گھی باہر نہ نکل جائے اسے چلاتے رہیں اس طرح سے اسے دھیمی آنچ پر ہی پکائیں اس کے بعد اس میں ڈال کے دانیں ڈال دیں ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے تھوڑی دیر تک مسالے میں مکس کر کے پکائیں بعد میں اس میں ڈال کا بچا ہوا پانی بھی ملا دیں اور اسے دھیمی آنچ پر ہی پکائیں اس کے بعد اس میں کسوری میتھی ڈالیں اور دھیمی آنچ پر ہی اسے پانچ سے دس منٹ تک اور پکائیں تو لیجئے اب ہماری مسور کی دال بن کر تیار ہو چکی ہے تو آپ بھی اس ریسیپی کو جرور بنائیں اور اسے چاول اور چپاتی کے ساتھ کھائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں ریسیپی کو لائک تتھا شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں جلد ہی ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ ملتے ہیں